السلام علیکم and welcome to another video دوستو ایف وی آنے کچھ نیو رولز جاری کر دیے ہیں جس کے مطابق لیٹ فائلر 80 year list and پچھلے کترے سال کی ٹیکسی ریٹن ریکوائیڈ ہے آپ کو ایکٹیو فائلر بننے کے لیے یہ سب ڈسکس کیا گیا ہے جس کو میں آپ سے اس ویڈیو میں شیئر کروں گا پہلے لیٹ فائلر کو ڈسکس کرتے ہیں جس میں ہوتا کیا تھا کہ آپ نے اگر دوزہ چوویس ٹیکسی ایر میں انٹین بنایا ہے یعنی جولائی تیس تو جون چوبیس تو آپ کو ایکٹیو ہونے کے لیے دوزہ تیس کی ٹیکسی ریٹن لازمی رکوائیڈ ہوتی تھی ساتھ میں آپ کو ایک ازائی کا ایٹیل سرچارج بھی پے کرنا پڑتا تھا اور جب آپ ایکٹیو ہوتے تھے تو آپ کے سٹیٹس کے ساتھ میں ایکٹیو اور بریکٹ میں لیٹ پارلر لکھا ہوا آتا ہے اب اس نیو رول کے مطابق آپ جس ٹیکسی ایر میں خود کو ایف بی آر سے ریجسٹر کریں گے ان مور سیمپل ورڈز آپ جس ٹیکسی ایر میں اپنا انٹین بنائیں گے اسی ٹیکسی ایر کی ٹیکسی ریٹن آپ نے ڈیو ڈیٹ سے پہلے فائل کرنی ہے اور آپ اس ڈیو ڈیٹ کے ختم ہونے سے اگلے ہی دن ایکٹیو ہو جائیں گے اور اس کے لیے آپ کو کوئی چلان پے کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہوگی جیسے دوزہ چوبیس ٹیکسی ایر کی فائنل ڈیٹ تھی تیس سپتمبر جس کو بڑھا گرب اکتیس اکتوبر کر دیا گیا ہے تو اگر آپ اکتیس اکتوبر سے پہلے اپنی دوزہ چوبیس کی ٹیکسی ریٹن کو فائل کر دیں گے تو یکم نومبر دوزہ چوبیس کو ہی آپ کا نام ایٹیل لسٹ میں آ جائے گا آپ کو اگلے سال مارچ تک کا ویٹ کرنا نہیں پڑے گا آپ ایک اور بات کو بھی یہاں سمجھ لیں اور وہ یہ کہ اگر آپ اپنی دوزہ چوبیس کی ٹیکسی ریٹن کو تو ڈیو ڈیٹ کے بعد یعنی ابھی کی جو ڈیو ڈیٹ ہے اکتیس اکتوبر اس کے بعد جمع کروائیں گے تو پھر کیا ٹریٹمنٹ ہوگا اس کو سمجھے ذرا دوزہ چوبیس کے پینانس ایکٹ میں لیٹ فائلر کی کٹیگری انٹرڈیوز کی گئی تھی جس پر بعد میں کورٹ نے یہ ڈیسیزن دیا کہ یہ رول دوزہ چوبیس اور اس کے بعد میں آنے والے سالوں پر ایمپلیمنٹ ہوگا پریویس ایئر یعنی دوزہ تیس میں اس کا کوئی عمل دخل نہیں تو ایسی صورت میں اگر آپ دوزہ چوبیس کی ٹیکسی ریٹن لیٹ فائل کریں گے تو آپ کو ایک ہزار کا چلان بھی دینا ہوگا اور آپ کا سٹیٹس پھر اگلے سال تک ایکٹیو لیٹ فائلر ہی ہوگا سو بیٹر ہے کہ آپ اپنی ٹیکسی ریٹن دوزہ چوبیس کو ڈیو ڈیٹ سے پہلے فائل کر دیں نیکسٹ منور اسی بارے میں ہے کہ جب آپ اپنی ٹیکسی ریٹن ڈیو ڈیٹ کے بعد فائل کرتے ہیں فور اگزمپل اکتیس اکتوبر کے بعد تو آپ کو ایک ہزار کا چلان پے کرنا ہوگا آپ کا نام ایٹیل میں تو آ جائے گا بٹ ساتھ میں لیٹ فائلر لکھا ہوا آئے گا اور پھر اگلے سال دوزہ پچیس تک آپ کا یہی سٹیٹس رہے گا جیسے میں نے پہلے بتایا تھا کہ کوٹ آرڈر کے مطابق پچھلے سالوں میں لیٹ فائلر کیٹگری کنسیڈر نہیں ہوگی بٹ آنے والے تمام سالوں میں اس کا ایفیکٹ ہوگا اس لئے آپ کو اپنے ہر آنے والے سال کی ٹیکسی ریٹن ڈیو ڈیٹ سے پہلے فائل کر دینے چاہیے تاکہ آپ کا سٹیٹس لیٹ فائلر نہ ہو ایک اور امنیمن یہ کی گئی ہے کہ آپ سے ایٹی ایر لسٹ ڈیلی بنیاد پر اپ ڈیٹ ہوا کرے گی جو پہلے ویکلی بیس پر ہوا کرتی تھی تو یہ کچھ نیو اپ ڈیٹس ہی جو آپ کو سمجھنا ضروری تھا ویڈیو پسند آئیے تو اس کو لائک شیئر اور چینلل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا میں ملتا ہوں اگلی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ